یہ اسیملیاں اگر آپ نے دسمبر میں نہ تحلیل کی ہیں میں اب بڑی بات اور یہ نوٹ کر لیں نا اس کو تم نے جہاں پروگرام میں چلا ہوگے تم نے علیدہ چلانا ہے ٹویٹ کے اوپر اور کیوں چلانا ہے ٹویٹ کے اوپر اگر اسیملیاں دسمبر میں تحلیل نہ کی تو عمران خان کو الیکشن دو ہزار تئیس میں بھی نہیں ملیں گے دو ہزار چوبیس میں جائیں گے اور نوٹ کر لیجئے گا یہ بات وہ مارچ تک یہ باتیں ساری جائیں گی اگر عمران خان نے آج اسیملیاں تحلیل کر دیں تو اسے الیکشن اسی سال ملنے کا چانسز ہیں اگر یہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا بس یہ میں بتا دوں آپ کو یہ ان کے آس پاس لوگوں کو بھی سوچنا ہے نیا منڈیٹ لیں پانچ سال کے لیے حکومتیں بنائیں ورنہ وہ تھکا کے ماریں گے بگا کے ماریں گے لیکن الیکشن نہیں ہونے دیں گے گوانا نے اپنا حلف توڑا ہے گوانا نے آئین کا آئیٹیکل چار اور پانچ توڑا ہے میں نے ان کو ریموول کے لیے اس لیے صدر پاکستان اور وزیراعظم کو خط لکھ دیا ہے براسلار سال کی ہے نکال کے باہر پھینکے ہیں اس کو اس گوانا کو تو پتا ہی کچھ نہیں نا صدر کے پاس استقاق ہے وہ نکال سکتے ہیں گوانا آئین کا آئیٹیکل دیکھیں ایک سو ایک میں یہی لکھا ہوا ہے ایک دی پلئیر آف دی لیکن چوکے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیریموریل پوسٹ رہ گئی ہے آئین کا آئیٹیکل ایک سو ایک سب آرٹیکل ایک میں تو لکھا ہے کہ تائینات کرنا ہے وزیراعظم کی مشاورت کے ساتھ ریموو کرنے میں مشاورت کا لفظ کئی نہیں آیا تو بہرحال اب چوکے انٹرپوٹیشن ایسی میں ایسے کہوں کہوں لیکن ایسے اللہات میں اب چوکے استقاق دیا ہوا صدر کو استعمال کرنا ہے وہ صدر پابند کریں مجبور کریں ایڈوائیس لیں جو مرضی آپ کہیں اس بات کو لیکن ایک گورنر جو ہے نا خاص طور پر جو بائسٹ ہو اور جس نے رویہ اختیار کیا اس کو اس پوسٹ پر رہنا ہی نہیں چاہیے تو یہ جو کہہ رہے ہیں بلی دے دی ہے اس کی یاد رکھئے گا یہ گورنر ذراف سانی رہاں یہاں رہے گا یہ یاد رکھ لیے گا کتی سار رہتا ہے وہ ایک لیتا ہے بات ہے پر یہ گورنر یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ خبر ہے آپ کے لئے اسلام علیکم میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان گورنر پنجاب کا نوٹیفکیشن آئین میں کیا حیثیت رکھتا ہے کیا نوٹیفکیشن کے بعد وزیرعالہ پنجاب ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے ابھی جو سپیشلی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عزت صدیق صاحب سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اتنے بیزی سکیجول میں سے آپ نے میرے لئے ٹائم نکالا ہم کیا کریں تو سب سے سی آگر پکڑ لیا ورنہ تو شاید میں وقت بھی نہ دیتا ہے بس رویت بہت جالا دیکھیں بات صرف سمپل سی ہے اور اگر آپ سمجھیں اس وقت جو جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی ناپختگی اور لاہور ہائی کورٹ کبھی یہ اقدام کے جناب آپ پہلے انڈرٹیکنگ دیں اسمیہ تحلیل نہیں کریں گے ہائی کورٹ کو یہ نہیں کہنا چاہتا نامناسب رویہ ہے یہ یہ اسمیہ توڑنے کا استحقاق جو آئینی طور پر وزیراعلا کے پاس ہے اور طریقہ کار دیا ہے جب تحریکی اعتماد ہو تب نہیں آ سکتے لیکن جب تحریکی اعتماد ہو تو بالکل آ سکتا ہے آپ پابند تو نہیں نہ کر سکتا ہے جو رولنگ انہوں نے دیا ہے کہ سیشن کے اندر سیشن ہو سکتا ہے تو یہ بات بالکل سچا گیا ابھی تو جب ریٹن بات آئے گی تب کی باتیں ہیں میں تو بہتو بڑا خود کلیر ہوں کہ ایک سیشن چل رہا ہے اس سیشن میں اور خاص طور پر جب تحریکی اعتماد ہوگی ہو تو آپ کے اعتماد کا ووٹ بھی لیں میں نہیں سمجھتا یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتی ہیں کٹھے طور پر آ سکتی ہیں اور ویسے بھی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ ہمارے یہ باتیں دیکھنے والی ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو اس کے کنڈیشن ہے مطمئن کرنا ہے گورنر نے پہلے آیا مجھے شکل اچھی نہیں لگی کیوں اعتماد کا ووٹ لیں بھی وہاں لفظ اس لیے اعتماد کا ووٹ لینا تب ہے کہ جب وزیرہ کے پاس اکثریت نہیں اور آپ مطمئن ہو اور پھر آپ نے سمن کرنا ہے سمن کرنا یعنی اجلاس سمن کرنا ہے اب ایک اجلاس چل رہا ہو فرض کرے بجڑ کا اجلاس چل رہا ہو میں ایک بات کروں بجڑ کا اجلاس چل رہا ہو تو بجڑ کا اجلاس توڑ کر یہ شروع کر دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو اتفاق نہیں کرتا دیکھ ہے ہائی کوٹ کی اپنی ابزوریشن ہے پر میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا اور میں تو گورنر کا میں سمجھتا ہوں گورنر نے اپنا حلف توڑا ہے گورنر نے آئین کا آئین کا آئین کا آئین کا چار اور پانچ توڑا ہے میں نے ان کو ریموول کے لیے اس لیے صدر پاکستان اور وزیراعظم کو خط لکھ دیا ہے براسلار سال کی ہے کہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں اس کو اس گورنر کو پتا کچھ نہیں نا اس کو آئین ہے صدر کے پاس استقاق ہے وہ نکال سکتے ہیں گورنر کا آئین کا ارٹیکل دیکھیں 101 میں یہی لکھا ہوا ہے abulی لیکن ابچوک کے وزہ یہ ہے کہ یہ ایک سرموریال پوسٹ رہ گئی ہے آئین کا ارٹیکل 101 سب آرٹیکل ایک میں تو لکھا ہے کہ تاینات کرنا ہے وزیراعظم کی مشاورت کے ساتھ ریموو کرنے میں مشاورت کا للاس کی نہیں آیا تو بہرحال اب چوکہ انٹرپوٹیشن ایسی میں ایسے کہوں کہوں لیکن ایسے اللہات میں اب چوکہ استحقاق دیا ہوا صدر کو استعمال کرنا ہے وہ صدر پابند کریں مجبور کریں ایڈوائز لیں جو مرضی آپ کہیں اس بات کو لیکن ایک گورنر جو ہے نا خاص طور پر جو بائسٹ ہو اور جس نے رویہ اختیار کیا اس کو اس پوسٹ پر رہنا ہی نہیں چاہیے تو یہ جو کہہ رہے ایک بار بتا دوں بلی دے دی ہے اس کی یاد رکھئے گا یہ گورنر ذرا سنی رہا ہی آ رہے گا یاد رکھ لیے گا یہ گورنر یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ خبر ہے آپ کے لئے کوئی نوٹفکیشن کی اس کی اہمیت نہیں ہے کانون کے اندر بلکل اہمیت نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کس طرح اس بات پر میرٹ پر یہ بات جاتی بہت تیزی سے کی بدنیتی پر کی یہ ساری چیزیں کو ہائی کورٹ کو ڈیٹیمنیشن کرنا چاہیے ہاں اطماعات کے ووٹ کے لئے بلکل کہنا چاہیے میں یہ نہیں لیکن اس سے پہلے وہ جو کنڈیشنز آئی یعنی آپ تو ساری کنڈیشنز بھی ختم کر دی کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ اس نے ذیہن اپلائی کیا یہ کیسے چھوڑ دیں آئین میں لکھا ہوا ہے پہلے یہ تیہ کریں آئین میں لکھا ہوا ہے پہلے یہ تیہ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد آگے جانا چاہیے تھا ابھی فیصلہ کیا آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں فیصلے میں ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آئین کے متصادم لگ رہا ہے یہاں جو چیز سمجھ آ رہی اس کے متنافع ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ وزیراعلا صاحب کا بھی فوراں بیان آئیتا ہے کہ میں متمین ہوں میں دے دوں گا بیان حلفی اتنی جلدیاں کیوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے بتا نہیں میری تو خود سمجھ سے باہر ہے وزیراعلا نے اپنے تہلین بیٹھ کے انہوں نے بھی میں سمجھنا ہوں خلافہ آئین ہی بات ہے کہ اسیمنیہ تحلین نہیں کرنا آپ کا استحقاق ہے آپ اپنے استحقاق سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں اور دوسرا جہاں تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے اسیمنیہ تحلین نہیں کرنا یہ کہاں لکھا ہے آئین میں میں تو کئی نہیں لکھا ہوا تحریکی عدم اعتماد کے دورانا پر اسیمنیہ تحلین نہیں کر سکتے اور وہ ٹائم دیا ہوا ہے تو اعتماد میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے ایسی تو ایسی کنڈیشن میرا نہیں خیال ہے میں نہیں سمجھتا گیا آئین میں یہ آئین کے مطابق ابھی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں مزید آگے یہ معاملات کیسے ہوتے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو جلد بازی کی ہے وزیراعلا صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مزید یہ چیزیں آگے کیسے ہو رہی ہیں دیکھیں یہ سیاسی ناپختقی میں ایک لاؤز استعمال کیا آپ کے یقیناً اقتدار اپنی جگہ ان موجود ہوتا ہے لیکن یہ والے معاملات آپ نے بڑے احتیاط کرنی چاہیے یہ روایات کل بنتی ہیں منظور وٹو کا کیس بڑا کلیر ہے اس میں انت وقت بھی دیا تھا اور ساتھ ریزن بھی وجہ ہونے چاہیے اور سیٹسفیکشن کے اوپر اتنا مواد موجود ہے یعنی یہ تو ٹھاون ٹو بھی یہ بات ہے نا گورنر آیا اٹھا گئے باہر پھینک دیا یار ایسے پھینک دیا اجلاس بلا کے اجلاسوں سپیکر نے بلانا تھا پھر اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو اجلاس ہی کوئی نہیں ہے اعتماد کا ووٹ کہاں سے آ گیا بہرحال چلیں یہ تو کہہ رہے تھے اسمبلیاں توڑیں ہم اگلے دن ہی الیکشن کروا دیں گے اب جیسے ہی کھان صاحب توڑنے پہ آئے ہیں یہ آگے اعتماد کا ووٹ لیں میں بتاؤں سیاست گھٹیا پانے آئی اب یہ آپ دیکھ لیں سالم سیاست آپ نے مقاصد اولاد کو دعو پہ لگا رہا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھے تو صحیح کیا مزاق اڑایا ہوئا ہے آپ کھلوار کر رہے ہیں قانور اور آئین کے ساتھ پہلے کہتے رہے کہ عمران خان نے الیکشن پہلے کرائے اسمبلیاں تحلیل اب اس نے اسمبلیاں تحلیل کی تو بڑھ گئے اب آگے خود اکردار میں بیٹھ گیا اب اس نے کہا جی دو سومے اسمبلیاں تحلیل کی روم الیکشن کر دیں جب وہ دو کے لیے آیا اب پھر اٹ گئے تو یہ تو جھوڑ فراوڈ اور فریب کی سیاست ہے پاکستان کی اندر اب آم اسی لیے ان تیرہ سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں کرتے عمران کو اس لیے ہے کہ عمران صاف صدی صاف صدی سیاست کی طرف جا رہا ہے حضرت صاحب آج کل جو ایک کردار خوشی کی بھی بڑی ایک مہم کی جاری ہے خان صاحب کے لیے جو فیک آڈیوز بنائی جاری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادارے اس کام کے اندر سارے سائیڈ پہ ہیں کیونکہ ابھی تک سوشل میڈے پہ کہ حرام مچا ہوا ہے کہ وہ بھی میں بتاؤں توحمد رب پاک کو پسند نہیں برائیوں ایبوں پہ پردہ میرا رب پاک ڈالتا ہے اور آپ اس طرح کی کریکٹری ساتھ یہ رائٹ آف لیبرٹی انڈ ویڈ ڈی نوز آف ادر سٹارٹ آقا ہے دو جہاں حضور نبی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے آپ کون ہوتے ہیں کمرے کی بات اگر ہے تو کمرے کی اندر لیکن یہ آپ پھر جھوٹ اور فراڈ کو لے گئی یہ تومت جو آپ لگا رہے ہیں یہ تومت میں بھی آپ کو پتہ بڑی سخت سزائیں ہیں دین اسلام نے دی ہوئی ہیں اور اس کی حوصلہ اوضائی کسی کو نہیں کرنا جائے اور جو حوصلہ ضائی کر رہا ہے اس کو آنی آتوں سے لینا چاہیے مجھے صرف یہ بتا دیں گے سارے معاملات آپ کے سامنے اب اسمبلیاں ٹوٹتی آپ کے نظر میں آپ کا ویژن کے مطابق کیا نظر آ رہا ہے سچ پوچھنا ہے میرے سے سچ ہے جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے لئے اس کی راستہ بن گئے اور یہ اسمبلیاں اگر آپ نے دسمبر میں نہ تحلیل کی بڑی بات ہے اور یہ نوٹ کر لینا اس کو تم نے جہاں پروگرام میں چلا ہوگے تم نے علیدہ چلانا ہے ٹوٹ کے اوپر اور کیوں چلانا ہے ٹوٹ کے اوپر اگر اسمبلیاں دسمبر میں تحلیل نہ کی تو عمران خان کو الیکشن دو ہزار تئیس میں بھی نہیں ملیں گے دو ہزار چوبیس میں جائیں گے اور نوٹ کر لیجئے غیر بات وہ مارچ تک یہ باتیں ساری جائیں گی اگر عمران خان نے آج اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو اسے الیکشن اسی سال ملنے کا چانسز ہیں اگر یہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا بس یہ میں بتا دوں آپ کو یہ ان کے آس پاس لوگوں کو بھی سوچنا ہے نیا منڈیٹ لیں پان پان سال کے لیے حکومتیں بنائیں ورنہ وہ تھکا کے ماریں گے بگا کے ماریں گے لیکن الیکشن نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو ان کا تجزیہ تھا وہ بالکل آپ نے دیکھ لیا الیکشن کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ تو وقت ہی ثابت کرے گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان ملک کو دیجئے اجازت آپ دیکھ رہے دیں آپ پاکستان اور میں عثمان ملک